اسلام علیکم دوستو کیا حاج علیہ السلام بھائی جب اموان کی تریف ہوتی ہے تو آپ سبھی ویڈیوز نہیں ڈالتے ہیں اموان کو جنا محفوظ تری ملک را دیا گیا ہے لیکن آپ نے نہیں بتایا یہ کمنٹ آیا تھا ہمیں تو میں نے سوچا آپ کو اموان سے پہلے جو نمبر ون پہ محفوظ ہے وہ بتا دیں جو دوہزار تیس کی لسٹ جاری ہوئی جنوری میں دنیا کی ٹاپ ٹین سیفرس کنٹری ان دی ورلڈ تو ان میں بھائیہ سب سے پہلا نمبر جنا وہ قطر کا ہے دوسرا نمبر جو ہے وہ یوئی کا ہے تیسرا تائیوان کا ہے چوتھا جو ہے ازلی آف مین کا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی انفرمیشن چوتھے پہ جنا مزید شیئر کرنا پڑے گی کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی کنٹری ہے بہت ہی چھوٹی سی پانچوہ جنا اموان کا اموان دنیا میں دوہزار تیس میں جو لسٹ جاری کی گئی وہ اس کے مطابق پانچوہ محفوظ ترین ملک ہے اور چھٹے پہ ہونکونگ ہے ساتھ میں پہ آرمنیا ہے آٹھ میں پہ جاپان ہے نوئے پہ سویزر لینڈ ہے اور دس میں پہ بہرین ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کے محفوظ ترین مالک میں گلف کے کتنے ہیں قطر یوئی امان بہرین چار گلف مالک ہیں اور باقی وہ دیکھ لیں آرمنیا میرے خیال میں یورپ میں ہی آتا ہے اور سویزر لینڈ سویزر لینڈ تو خیر اور بھی بہت ساری یورپین ملک ہیں ان میں سے کتنے ہیں محفوظ ترین لیکن اسی یورپ ہی جانا ہے ٹھیک ہے یعنی اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں کہ یورپ میں بندہ بڑا سیف ہوتا ہے اسی یورپ ہی جانا ہے ساڑھا برسنا فلانے ملک دا ویزا لگ جائے اسی گئے اسی ہوتے جائے بس ہر کم کر کے انہیں ڈالر کمالے کہ آئی ایم افتی ضرورت نہیں پہنے تو یورپ کا جو امج ہے ہمارے ذہن میں میں نے پہلے بھی گیارہ منٹ کی ویڈیو بنائی تھی جس میں کچھ چیزیں میں نے دوسرے طریقے سے قبر کی تھی تھوڑا سا بتا دوں یورپ کا نوجوانوں کے ذہن میں جو امج ہے وہ ہے کہ وہاں پر جا کے گھپا گپ گھپا گپ دونوں ہاتھ نظر آتے تو آپ کو بڑا مزان آتا گھپا گپ تو بھئیہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے وہاں پر بھی میند کرنا پڑتی کام کرنا پڑتا ہے پہلے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لئے اور اتنی طاقت جمع کرنے کے لئے جو آپ کے ذہن میں خمار ہے وہ اترے تب اترے گا وہ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہنچیں نہیں پنجابی نوجوان آگیا ہے بڑا ڈشکر ہے تو میمہ دی لین لگ جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے تھوڑی سی شرم کریں اور کچھ نہ کچھ اپنے پلے کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا آپ کا مشن کچھ بھی ہے جب تک آپ کچھ ٹیکنیکل نہیں ہے نا آپ پڑے لکھے نہیں ہیں آپ کو کسی کام کا تجربہ نہیں ہے آپ وہ گپہ گپہ بارا کا تجربہ جو نا اس میں انکلوڈ نہیں کیجئے گا تب تک آپ کسی بھی جگہ پہ کام جاب نہیں ہو سکتے اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جنہوں لگی ہے تو جیدہ لگ گیا وہ کام جاب ہے تو بھئیہ پھر جو نا وہ ہر جگہ پہ کام جاب ہے اس کو یورپ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ نیکٹیویٹی جنہا ذہن سے نکالیں اور نیوٹرل ہو کے سوچیں ہم کون ہیں کہاں کھڑے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارے ملک کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہماری فیملیز کے لیے کیا کرنا ہے دو سباب کے ساتھ ہم کتنے مخلص ہیں اس کے بعد سوچیں یورپ تو وہ بات ادھر ہی نکل جیدہ پہلے گئی سی تو سویزر لینڈ ہے جی جتے ہر کوئی جانا چاندہ ہے اتھر دیکھ ملک ہے وہ جہاں پر ہم اچھی خاصی مزدوری کر کے بھی جو نا پیسے کما سکتے ہیں یا کما رہے ہیں اور لوگ اور رہی کروڑوں پتی بن چکے ہیں وہ چار ملک گلف کے ہیں قطر یو اے بہرین اور اومان محفوظ ترین بھی ہیں اب اومان کے بارے میں میرا باقی ملکوں میں جانا تو ہوا ہے لیکن بہرین نہیں گئے ہوں بہت ہی اومان پیسفل ہوں گے لیکن اومان کا اپنا ہی نام ہے اومان کا ایک اپنے سٹیٹس ہے ٹھیک ہے نا وہ جو اومان ہوں گے جن کے چار چھ سال گزرے ہیں وہ آپ کو وہ بھی بتا سکتے ہیں جن کی دس بیس سال سے ہیں جو زیادہ سے ہیں وہ تو پھر تریف کریں گے کریں گے لیکن اومان ایک واقعہ ہی پیسفل کنٹری ہے سپیشلی ہر طبقے کے لیے ہر مذہب کے لیے بھی ہر ایج کے بندے کے لیے بھی فیملیز کے لیے دیکھئے کتنا محفوظ ترین ملک ہے باقی ملکوں میں تو تھوڑا چلے والگریٹی بھی ہے لیکن اومان میں وہ بھی نہیں ہے اگر آپ ہم پاکستانی ہیں آپ مسلمان ہیں آپ کسی ملک میں رہنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ فہاشی وغیرہ سے بچنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایسا جگہ ہو جہاں پر یہ ہو ہی نا تو اومان ان میں سے بھی سب سے آگئے تو ویڈو پھر لمبی ہو گئی یہ یورپ والوں نے مجھے جنا بہت تنگ کیا ہوئے تو ان کی میں نے بجانی ہے پہلی ویڈو میں میں نے کچھ ذکر کیا ہے اس میں بھی تھوڑا سا کر دیا ہے مزید جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے یا کچھ غلطی ملتی ہو گیا تو وہ پوائنٹ اوٹ کیجئے گا پھر اس کو اوپر بھی جو نا عوام کو لطا رہیں گے اور تھوڑی سی انفرمیشن شیئر کریں گے جزاک اللہ لائک شیئر سبسکرائب فولو ایڈ فرینڈ کمینٹ کرتے رہے گا